دلی میں ایم سے لے کر لکنہو کے کے جی ایم یو تک ہسپٹل میں سوپر بگ کا خطرہ سامنے آیا ہے آئی سی ایم آر کی رپورٹ میں خلاصہ ہوا کہ دیش کے اکیس بڑے ہسپٹلز میں سوپر بگ ملا ہے او پی ڈی وارڈز اور آئی سی او میں انٹرنیشنل سوپر بگ کیاٹگری کے بیکٹیریاز ملے اسپٹال میں دوائیوں کا استعمال کرنے کے بعد اچھے سے ڈسپوز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر صحیح سے ڈسپوز نہیں کیا گیا تو اس سے انسانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے حالی میں ایک رپورٹ سامنے آئی اس رپورٹ میں دیش کے اکیس بڑے اسپٹال میں سوپر بگ پائے گیا اس میں او پی ڈی سی لے کر وارڈ اور آئی سی او تک شامل ہیں آئی سی ایم آر کی تازہ رپورٹ میں اس کا خلاصہ ہوا ہے وہیں ڈاکٹرز نے اسے لے کر آگاہ کیا ہے کیونکہ سوپر بگ کا سب سے بڑا خطرہ انٹی بائیوٹک کو لے کر ہے سوپر بگ کے حملے سے باڈی میں انٹی بائیوٹک دوائیں ٹھیک سے کام نہیں کر پاتی ایسے میں احتیاط بہت ضروری ہے جب رپورٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو جیسی یورینری ٹریک انفیکشن ہوا اور آپ نے اس کے لئے اپنا یورین سیمپل دیا ہے تو اس سیمپل کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح کا بیکٹیریال انفیکشن آپ کو ہے اور اس بیکٹیریال انفیکشن کے اگینسٹ کونسی انٹی بائیٹک کام کرے گی آج کل جیسے رپورٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت طرح کی انٹی بائیٹک ریزسٹنس ہو گئی ہے مطلب اس بیکٹیریال کے اگینسٹ کام نہیں کر رہی ہے دیش کی بڑے ہسپتالوں میں سپر بیکٹیریال کی بیکٹیریال ملنے سے ڈاکٹر چنتی تھے ہسپٹل میں آئی سی یو او پی ڈی اور وارڈ میں ملا سپر بیکٹیریال کی اے آر آر ایس ان کی سالانے ریپورٹ میں یہ خلاصہ ہوا ہے دیش کی کیس بڑے ہسپٹل میں سپر بیکٹیریال کی بیکٹیریال ملے دیش کی سب سے زیادہ آبادی علاج کے لیے پہنچتی ہیں ڈلی ایمز، گنگا رام اور چنڈگر کا پی جی آئی بھی شامل ہے یو پی میں لکنو کا کے جی ایمیو بھی ہسپٹلسٹ میں شامل ہے آئی سی ایم آر کی تازہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسپتال پہنچنے والے مریض کے تیمارداروں کے نمونے بھی لیے گئے تھے یہ ڈیٹا ایک جنوری 2023 سے 31 دسمبر 2023 کے بیچ کا ہے اسپتال پہنچے قریب ایک لاکھ مریضوں کے سیمپل لیے گئے خون، ملموتر، پس، مستش، ریڈ کی ہٹی سے سی ایس ایف نمونے لیے گئے جانچ میں گھاتک بیکٹیریا اور سپر بیکٹیریاں کی پہچان کی گئے قریب دس طرح کی گھاتک بیکٹیریاں ملے ہیں دس طرح کی بیکٹیریاں انٹرنیشنل سپر بیکٹیگری کے ہیں باڈی میں سپر بیکٹ کا اٹیک ہونے پر سب سے زیادہ اثر ایمین سسٹم پر پہنچتا ہے ایسے میں انٹیبائٹک دواؤں کے بے اثر ہونی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ڈاکٹرز کی سلاح ہے کہ دواؤں لیتی سمیں احتیاط بڑھ دیں جب بھی انٹیبائٹک آپ لیں تو آپ ڈاکٹر کی سلاح سے انٹیبائٹک لیں انٹیبائٹک کو کورس آپ پورا کمپلیٹ کریں اگر 3 ڈیز بولا ہے 5 ڈیز بولا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے انٹیبائٹک شروع کی اور سٹاپ کر دی جو یہ سپر بگ کی بات کر رہے ہیں اس کا کارن بھی یہی ہے کہ کئی بار اس طرح کے بیکٹیریاز ڈبلپ ہو جاتے ہیں جن کے اگینسٹ انٹیبائٹک پھر کام کرنا بند کر دیتی ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ انٹیبائٹک کا استعمال آپ بہت ہی سہجتا سے کریں اور ڈاکٹر سے بات کر کے کریں وشو سواستی سنگتھن نے سال 2017 میں ایسچے ریچیا کولائی بیکٹیریاز کو سپر بگ گھوشت کیا تھا ایسے میں دیش میں 20 بڑے اسپطالوں میں سپر بگ کٹیگری کی بیکٹیریاز ملنے سے ڈاکٹرز کی چنطہ کافی بڑھ گئی ہے نیوز 18 کے لیے بیرن اور اگلی بڑی خبر سلطانپور سے جہاں 28 اگست کو سرافہ دکان میں ہوئی ڈاکٹرز کی مامے میں پولیس نے کاروائی کیا اور چار آر اوپیوں کو گرفتار کیا چاروں بدماش پر ایک ایک لاکھ کا انام تھا بدماشوں کی قبضے سے دو کروڑ سے زیادہ کا سونا پسٹل اور لوٹ کے سامان پر آمت کیے گئے ڈاکٹرز کی مکہ آر اوپی وپن سنگھ سلطانپور پولیس کی ریمانڈ پر ہے وپن کی نشان دہی پر پولیس نے لوٹ کا سارا سامان بھر آمن کیا اور اسی معاملے میں ایسٹی ایف نے منگیش یاداؤ کو مار گرایا تھا اور اس وقت ہمارے صحیحگی پپو پانڈو فون لائن پر موجودہ ہے پپو اس معاملے کا پوری طرح سے خلاصہ پولیس نے کر دیا ہے جس میں منگیش کا انکاؤنٹر ہوا تھا اور کیا جانکاری پولیس نے دی ہے جی بلکل آپ کو بتا دیں کہ 28 اگست کو سرافہ کاروباری کے ہاں دن دہارے ڈیکیٹی کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا جس میں تین کو پہلے پولیس نے موٹ بھیڑ میں گرفتار کیا تھا جن کے پاس سے پانچ پانچ کلو چاندی برامت ہوئی تھی وہیں منگیش کو جب پانچ ستمبر کو ایسٹی ایف کی ٹیم نے موٹ بھیڑ میں مار گرایا تو قریب پانچ کلو چاندی منگیش کے پاس بھی ملی تھی جو مک ابیوکت تھا جیل میں سرینڈر کر چکا تھا جس کو پولیس نے آٹھ ستمبر سے بارہ ستمبر تک ریمانڈ پر لیا ہے سلطانپور پولیس اور اسی ریمانڈ کے دوران سلطانپور پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے ایک ایک لاکھ کے انعامیاں چار بادماس کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جن کے پاس سے قریب دو کروڑ سے ادھک کا سونا برامت ہوا ہے بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اتحادنک پسٹل برامت ہوئی ہے اور کئی ان تمنچے کارتوس برامت ہوئے ہیں ان سامان بھی لوٹ کا برامت ہوا ہے جس طریقے سے بیعپاری ناراض چل لہے تھے اس لوٹ کانڈ کے بعد لگاتار اس میں سیاست ہو رہی تھی وہیں بیعپاریوں نے بھی مکت منتری کا آبار جتایا ہے واقعی تو ایک بڑی خامیابی پولیس نے حاصل کیا ہے اسٹی ایف نے مل کر اور جس طرح سے اس پورے لوٹ کانڈ کا خلاصہ کیا سامان بھی برامت کر لیا اور سبھی لوٹیروں کو گرفتار کر لیا ہے ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے دنیواد آپ کا پکو پوری جانکاری دینے کے لئے اب آپ کو دکھاتے ہیں انوکھی ریس لوگ ریسنگ ٹریک پر گاڑیاں دوڑاتے ہیں لیکن مدھے پردیش کے رائے سین میں بائیکرز نے کیچڑ میں رفتار بھری ہے خطروں کے کھلاڑی نے کیچڑ میں ایسے بائیکیں دوڑائی ہیں ریسنگ ٹریک پر بائیکرز کو موٹر سائکل دوڑاتے آپ نے دیکھا ہوگا لیکن ذرا ادھر دیکھئے نہ ریسنگ ٹریک ہے نہ روڈ ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے اور کیچڑ میں بائیک پوری رفتار کے ساتھ دوڑ رہی ہے کئی بار لگتا ہے کہ بائیک کا فسلی لیکن یہ بائیکر بھی ماہر ہیں یہ پورے جوش کے ساتھ کیچڑ والے ٹریک پر فرراتا بھر رہے ہیں یہ انوٹھی بائیک ریس دیکھنے کے لیے درشکوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے یہ مڈ بائیک ریس کا رومانچ ہے یہ مڈ بائیک ریس رائیسن میں آئیوجت کی گئی ہے جس میں بڑی سنکھا میں بائیکر اپنا ہونر دکھانے کے لیے شامل ہوئے کیچڑ میں بائیک دوڑاگنا آسان نہیں لیکن ذرا ان ماہر بائیکرز کو دیکھئے یہ کیچڑ میں ایسے رفتار بھر رہے ہیں مانو ریسنگ ٹریک ہو اس مڈ ریس میں ایمپی کے کئی زلوں کے بائیکر اپنا ہونر دکھانے آئے ہیں اتنا آسان نہیں ہے اس چیلنج کو پورا کرنا کیچڑ میں بائیک چلانا خطرناک ہو سکتا ہے لیکن جان ہاتھیلی پر لے کر یہ بائیکر جامباج کوت پڑے اس دوران میں یا یوں کہے کیچڑ میں مڈ بائیک ریس کے لیے کھیت میں قریب ایک کلومیٹر کے علاقے میں کیچڑ والا ٹریک بنائے گیا ہے اتنا کیچڑ لے آنا بھی بہت مشکل کام تھا اس کے لیے کوئے اور ندی سے ٹینکر کے ذریعے پانی لائے گیا اور مڈ ریس کے لیے شاندہ ٹریک بنائے گیا جس پر یہ رومانچک ریس کا آئیوجن کیا گیا یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سا بریک کے لیے خبریں لگاتا جائے ہیں مڈ ریکی بات بات کر لیتے ہیں راہول گانڈی کی جن کے بیان پر بوال مچا اور اب سی ایم یوگی آدھتنات نے بڑا حملہ راہول گانڈی پر بولا اور کہا کہ راہول الگاو وادی سمو کا نیتا بن رہے ہیں راہول کا لکشے دیش کو گرہیو دھ میں جھوکنا ہے آرکشن ختم کرنے کا کچکر رچ رہے ہیں راہول گانڈی اور راہول گانڈی کو دیش سے معافی مانگی چاہیے دیش میں ویبھاجن کا بیج روپ رہے ہیں راہول گانڈی تو کئی گمبیر آروپ سیدھے 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 سی ایم یوگی آدھتنات کی طرف سے راہول گانڈی پر لگائے گئے ہیں راہول گانڈی نے کئی بیان دیئے ہیں امریکہ میں رہتے ہوئے اور انہی بیانوں کو لے کر سی ایم یوگی آدھتنات نے راہول گانڈی کو نشانے پڑ لیا ہے کیندری بنتری گری راہول گانڈی پر جمکہ نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ جس طرح 1976 میں پی ایم اندرہ گانڈی کے خلاف ویدیش میں بولنے پر ایک راجی سبح سانسط کی صدستہ چلی گئی تھی اسی طرح دیش کے خلاف بولنے کے لیے راہول گانڈی کی صدستہ ختم ہونی چاہیے الہان کے ساتھ نہیں ہے الہان تو دیس بیرودھی بکتب دینے کا کام کیا تھا راہول گانڈی چن چن کر کے انہی لوگوں کو جمع کرواتے ہیں یہ ٹول کیٹ ان کا وہی ہے لیکن میرا ماننا ہے اب راہول گانڈی کی صدستہ کو سماپت کر دینی چاہیے میں بڑے ہی جمع داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں چھہتر میں اسی راج سبح میں کانگریس کے منتری پرستاول آئے تھے کہ جو بیکتی باہر میں جا کے اندرہ جی کے وال اندرہ جی نہیں ہے بلکہ وہ دیش کے پردھان منتری ہیں اور دیش کا پردھان منتری کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے ان کے خلاب بولے ہیں اس لیے ان کی صدستہ رد کی جاتی ہے ان کی صدستہ بھی اسی طرح رد ہونی چاہیے جیسے اندرہ جی کے جبانے میں ہوا اور اگلی خبر ہاپڑ سے جہاں گیس کیپسول سے گانجے کی تذکری کی خبر ہے دھائی کروڑ کا پانچ کونٹل گانجا برامت کیا گیا ایک گانجا تذکر کو بھی پولیس نے گرفتار کیا ہے سمبا والے پولیس کی یہ کاروائی ہے بڑی خبر دھائی کروڑ کا یہ گانجا ہے جو پولیس نے ضبط کیا ہے پانچ کونٹل گانجا جو ایک گیس کیپسول سے برامت کیا گیا آپ یہ ریکھئے گیس کیپسول جس پر انڈین لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر دھائی کروڑ کا گانجا تھا پانچ کونٹل گانجے کی سپلائی کی کوشش چل رہی تھی اسے بیچ ایک تذکر کو پولیس نے گرفتار کیا ہے سمبا والے پولیس نے یہ بڑی خامیابی حاصل کیا آزمگڑ میں چار دن سے لاپتہ چھاتر کا شف خیت میں ملا چھاتر کی سرکٹی لاش ملی ہے اور ماملے کے جانکاری ملتے ہی ڈاغ سکوائٹ سالے کے فوران سکریم کے ساتھ زلے کے ایس پی بھی موقع پر پہنچے ماملہ پھولپور تھانا علاقے کا ہے مرتق کے پریجن نے چھاتر کے دوستوں پر ہتیا کاروپ لگایا ہے جس کے آدھار پر دوست سندگدوں کو حراست ملے کر اب پولیس پوچھتاچ کر رہی ہے اور یہاں رکھیں گے ایک اور بریک کے لیے خبریں لگاتا جاری ہیں موسیقی